نمسکر دوستو میں انلکو ملونہ ایسی سرکیڈمی ابوہر پنجاب سے جی آج ہم لوگ جی ایک ایسا ٹوپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی جس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ ایمپورنٹ ٹوپک ہے جی شاید ہی کوئی ایسا ایگزام ہوگا جی جس میں اس کے ریگارڈنگ کو کوششن نہ آتا ہو جی تو ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے جی فرسٹ ان انڈیا جی تو اس کو ہم ون با ون ڈسکس کرتے ہیں جی جیسے پہلا کوششن دے رکھا ہی the first president of indian republic indian republic کا ہی پہلا پریزیدین کون تھا جی that was dr. زندر پساک جی جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں جی ہمارا دیش جی آجاد ہوتا ہے جی 15 آگست 1947 کو جی لیکن ہمارا جو constitution بنا تھا جی وہ بنا تھا جی 26 janvary 1950 کو لاغو ہوگا تھا it came into force تو اس سے پہلے کیا تھا جی president کی پوسٹ نہیں تھی president کی پوسٹ سے پہلے پوسٹ جو تھی جی that was of a governor general تو انڈیا کے ہی دو governor general ہوئے ہیں free india کے جی تو دونوں کے بارے میں میں آپ کو ہلکا سا بتا رہتا ہوں جی ایک تو ہوئے جی lord mount beton lord mount beton جی اگر آپ سے پوچھ لیتا ہی اجاد بارت کے ہی پہلے governor general کون تھے that was lord mount beton جی اور second governor general کون تھے جی سری راج گپالا چارے جی سری راج گپالا چارے ہیں اب اس میں جہاں پہ student کوئی confusion ہوتی ہے یہ وہ چیز دیکھیں جی اجاد بارت کے پہلے اگر پوچھا ہیتا ہے تو lord mount beton دوسرے اگر پوچھا ہیتا ہے تو یہ سری راج گپالا چارے ہیں اگر وہ پوچھ لیتا ہی who why the first indian governor general of free india تو mount beton تو indian نہیں تھے اس لیے پہلے جو indian اگر پوچھا ہیتا ہے تو وہ کون تھے سری راج گپالا چارے جی اس کے بعد یہ post ختم ہوگی اور نئی post create ہوگی جی that was of president of india اور اجاد بارت کے پہلے president کون بنے جی ڈاکٹر راج جندر پسات جی اور یہی سب سے لمبے سمیے کے لیے president رہی ہیں جی اگر یہ بھی question آیتا ہے longest tenure کون سے president کی رہی ہے تو answer آیے گا جی ڈاکٹر راج جندر پسات جی next question دیکھتے ہیں جی the first president of india to die in hardness very very important question جی میں نے جی جو جدہ important questions ہیں جو پیپر میں اکثر آئیتے ہیں highlight کی ہوئے ہیں جی تو die in hardness ایک idiom ہے جی اس کا مطلب دیکھے ہی کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جی کام کرتے ہوئے مرنا یعنی own the job جس کی death ہو جائے جی کام کرتے ہوئے مطلب یہ نہیں ہے بھی office میں کام کر رہی تھے اس وقت جی مطلب own the job جس کی death ہو جائے یعنی اس وقت وہ post پہ ہونا چاہیے تو اس وقت اس کی death ہو جائے تو کہہ جی اس کو بولتا ہے to die in hardness اور انڈیا کے پہلے پریڈنٹ جی جو die in hardness وہ کون ہے جی ڈاکٹر جاکر حسین جی انڈیا کے پہلے مسلم پریڈنٹ پوچھ لیا تو بھی یہ ہی ہے جی who was the first مسلم پریڈنٹ of انڈیا that was also جاکر حسین جی آگے آجی question first premise of انڈیا انڈیا کے پہلے پتا مطلی کون تھے جی پنج جوار لانے رو جی first premise to die in hardness تو ہمیں پتا ہے جی جوہر لانے رو جو ہے جی یہ ہی die in hardness تھے مطلب یہ ہمیں پتا ہے جی جوہر لانے رو جی ابھی پردامتری تھے جب ان کی مرتی ہوئی ہے تو ان کے لئے کیا بڑے ڈیوز تھے to die in hardness جی next question دیکھتے ہیں جی first prime minister hoody and face parliament انڈیا کے پہلے ایسے پردامتری جنہوں نے parliament face نہیں کی that was چوزی چرن سنگ چوزی چرن سنگ چوزی چرن سنگ جی تو انہوں نے parliament face نہیں کی actually ہوا کہتے جی انہیں ایک بار acting جو ہے جی prime minister بنا دیا گیا جی جب acting ان کو بنایا گیا اس وقت parliament نہیں لگی تھی اور جب parliament لگی اس وقت ان کو جو ہے جی ان کے جگر کسی اور کو بنا دیا گیا جی تو اس لیے یہ کہہ جی انہوں نے parliament face نہیں کی تھی جب اپنی post پہ تھے اور ان کی سمدھی کا نام جو ہے جی پیپر میں اکثر آ جاتا ہے ان کی سمدھی کا نام ہے جی کسان گاٹ کسان گاٹ یہ کہتے وہ تھے جی پہلے پرسن جنہوں نے جی کسانوں کے لیے آواز اٹھائی تھی یہ کسانوں کے لیے آواز اٹھانے ویلے پہلے پرسن تھے جی اور اسی لیے ان کے جو جیون کو اسی لیے ان کے دن کو ہم لوگ کی ہم ناتے جی کسان دیوس کے روم میں ہم ناتے ہیں جی کسان دیوس یعنی تیس دیسمبر چی چودی چرن سنگ کی کار ہم نائے جاتے جی تو نیکسٹ جی فرسٹ ہوم نیسٹر تو نیکسٹ جی فرسٹ ڈیپٹی پرائیم نیسٹر آف اینڈیا انڈیا کے پہلے ڈیپٹی پرائیم نیسٹر سیدار واللہ بھائی پٹیل جی اور پہلے ہوم نیسٹر وہ بھی کون ہے سیدار واللہ بھائی پٹیل جی جی جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں جی انہوں نے جی انڈیا کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے بڑا مطلبرن رول ادا کیا تھا جی جو ریاستے آپ نے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈیکلئیر کر رہی تھی انہوں نے جی ان کو جبردستی انڈیا میں ملنے پر مجبور کر دیا جی اسی لیے ان کو کیا کہا گیا ہے جی آئیرن مین لوگ پرش کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے جی آئیرن مین سیدار واللہ بھائی پٹیل جی تو نیکس دیکھتے ہیں جی فرسٹ ایجوکیشن میسٹر فرسٹ ایجوکیشن میسٹر انڈیا کے کون ہوئے ہیں جی مولانا اببالکلام آجاد مولانا اببالکلام آجاد جی جنہوں نے ایک کتاب لکھے تھی جس کا رہنے یہ بڑے کنٹروپرسی میں رہے گئے تھے جی پر جی کافی سال بین لگا رہا ہے تو اس کارن بھی یہ بڑے چرچہ میں رہے تھے جی تو کوششن آئے تھے انڈیا ونس پریڈم کس کے لیے کتاب ہے جی مولانا اببالکلام آجاد کی اور انڈیا کے پہلے ایجوکیشن میسٹر کون تھے مولانا اببالکلام آجاد جی نیکسٹ کوششن ہے جی فرسٹ تو گیٹ بارتتنا ٹائٹل سب سے پہلے ہی بارتتنا ٹائٹل کس کو ملا تھا سری راز گپالا چارے کو جی یہ جی نائنٹین فیپٹی فور میں دیئے گیا تھے انیس سو چرنجا میں بارتتنا ٹائٹل دیا گیا تھے اور یہ انڈیا کا یہ ہائیت سوویلین آوار جی نیکسٹ دیکھتے ہیں فرسٹ رمن میکسے سے آوار وینر جی رمن میکسے سے آوار جی ایکسٹر جی یہ اچارہ وینوبا باوے کو سب سے پہلے ملا تھا جی یہ ہے کیا چیز آوار جی یہ جی فلپینز ایک کنٹری ہے جیسے کیا آپ لوگ جانتے ہیں فلپینز جس کی راج دنی کے ہے جی منیلا فلپینز کے جو ہیڈ تھے جی رمن میکسے سے جی ان کی کتے ایک ائر کریش میں مرتی ہوگی تھی اور ان کے نام پر جی ہر سر یہ آوار دیا جاتا ہے یہ فلپینز کی گورنمنٹ دیتی ہے اور رمن میکسے سے آوار کو کیا کہا جاتا ہے جی ایشیا کا نوبل پرائیس تو سب سے پہلے انڈین کو جس کو ملا تھا that was اچارہ وینوبہ بھاوی جی فرسٹ دادہ ساپ فال کے آوارڈ بینر جی سب سے پہلے ملا تھا جی دیوکارانی روڑکو جی دیوکارانی کے نام سے فیمس ہے جی دادہ ساپ جنہوں نے سب سے پہلے انڈیا کی فلم بنائی تھے جی راجہ حریش چندر 1913 مہینوں نے مووی بنائی تھے جی ان کا اصلی نام ہے جی ڈنڈی راج فال کے لیکن ان کو دادہ ساپ کے نام سے جاننا جاتا ہے جی انہی کے نام پر یہ آوارڈ ہر سا دیے جاتے جی نیکسٹ ہے جی فرسٹ میمبر آف بریٹش پارلیمنٹ بریٹش پارلیمنٹ کے جی پہلے جو میمبر بنے تھے انڈیا وہ کون تھے جی دادہ بھائی ناروزی دادہ بھائی ناروزی جی جن کو ہم لوگ جی گرینڈ اولڈ مین آف انڈیا کے نام سے جانتے ہیں جی گرینڈ اولڈ مین آف انڈیا یا تو یہ کوشٹن آجتے جی تو یہاں پھر دوسرا کوشٹن آجتے جی نیکسٹ کوشٹن ہے جی فرسٹ ویمین مینیسٹر آف سٹیٹ پہلے ویمین مینیسٹر آف سٹیٹ جی کون بنی تھے جی ویجیہ لکشمی پندیت جی ویجیہ لکشمی پندیت کون تھے جی یہ جوار لڈنے رو کی سیسٹر تھے جی یون کی جنرل سیمبلی کے جی فرسٹ پریڈین جو ہے جی انڈیا جو بنی آثا جی وہ یہی تھی جی ویجیہ لکشمی پندیت جی نیکسٹ ہے جی فرسٹ ویمین چیپ مینیسٹر پہلے ویمین چیپ مینیسٹر کون ہو یہ سچیتا کرپلانی جی یہ یوپی سے بنی تھی جی پولٹکس میں جی جیسے گی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے یوپی کا میکسوم رول ہے جی کوئی بھی مینیسٹر گورنر بغیرہ اگر آپ کو نا پتہ ہو تکہ لگانا ہو تو بیسٹ آنسر کیا ہوتا ہے یوپی فرسٹ ویمین سی ایم جو بنی تھی سچیتا کرپلانی کہاں گی تھی جی یوپی کی جیسے نیکسٹ کوسٹن بھی یہ جی فرسٹ ویمین گورنر سروی نیڈو یہ بھی کہاں گی تھی جی یوپی کی جی کہاں سے بنی تھی یہ یوپی سے جی تو نیکسٹ کوسٹن ہے فرسٹ فیلم سٹار چیپ مینیسٹر جی تامین اڑو کے تھی جی ایم جی راما چندرن ایم جی راما چندرن بیسکر یہ ایکٹر تھے جی فرسٹ ویمین سٹار جیسے کے نامی لکھا ہوئے جی یہ سی ایم بن گئے تھے جی تو پہلا پرسن جی جو فرسٹ ویمین ایکٹر ہو جی اور جو سی ایم بن گیا ہو جی وہ کون تھا ایم جی راما چندرن کون سی سٹیٹ سے تھے جی تامین اربو سے نیکسٹ ہے فرسٹ چیپ جسٹس آف انڈیا ہیرالال جے کانیا یہ ابھی جی پیس پی سیل کا جو پیپر ہوئے کل جی اس میں یہ کوسٹن بھی آیا جی پیس پی سیل والا جو ہے پیس پی سیل کا جو دو یہ رٹھنا میں کل جو پیپر ہوئے جی اس میں بھی یہ کوسٹن آیا جی who were the first چیپ جسٹس آف انڈیا جی that was ہیرالال جے کانیا جی نیکسٹ کوسٹن ہے جی فرسٹ ویمین چیپ جسٹس آف ہائی کورٹ جی ہائی کورٹ کی فرسٹ ویمین جو چیپ جسٹس ہوئے جی وہ کون ہوئے جی لیلا سیٹ یہ ہیمارچہ پردیس سے بنی تھی جی سپریم کورٹ میں جی ابھی تک کوئی بھی چیپ جسٹس نہیں بن پائی ہے ویمین جی یہ ہائی کورٹ میں ہی بن پائی ہے جی لیلا سیٹ بنی تھی سپریم کورٹ میں ججو تو بن گئی ہے لیکن چیپ جسٹس نہیں بن پائی ہے جی تو فرسٹ سی ای سی اوف انڈیا انڈیا کے پہلے سی ای سی ای سی یعنی چیف الیکشن کمیشنر کون تھے جی سو کمار سین فرسٹ چیف ایلیکشن کمیشن چار سین ہے جی اپنے دیش میں جو بڑے فیمس ہے ہی فرسٹ ہیں جی میں چاروں کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جی پہلا سی ای سی کون ہے جی سو کمار سین پہلا انڈین جی جس نے انگلیس چینل کو کروز کیا تھا یہ میہر سین جی آگے دے رکھا ہے بائیس نمبر پہ جی تو ایک سین تو ہو گیا جی سو کمار سین فرسٹ سی ای سی آف انڈیا جی سیکھنڈ کسکه آگیا جی who was the first اندین to cross انگلیس چینل that was 미ہر سین جی ثرosphorus جی ثرد آجتا ہی who was the first اندین lady to win the title of miss universe وہ کون تھی جی سوش میتہ سینجی first اندین lady to win the title of a miss universe تا ہی تو next question آجتا ہی who was the first اندین to win nobel prize in economics that was amartya سین جی تو یہ چار سین جڈ ان میں سے ایک فرسٹ پیپر میں اکثر آجاتا bible آگے دیکھیں گے جی تو جی یہ کیا ہوتی آرمی کا جو ہی ایس ڈیجنیشن ہوتا ہے وہ جنرل ہوتا ہے اور جو ایر پورس کا ہی ایس ڈیجنیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی ایر چیف مارشل نیوی کا ہی ایس ڈیجنیشن ہوتا ہے جی ایڈمیرر تو اگر ان کو آگے اور پرموٹ کرنا چاہے تو ایک اور پوسٹ کر دیئے تھی اس کو بولتے ہیں فیلڈ مارشل انڈیا میں آج تک تین ہی فیلڈ مارشل ہوئے ہیں یہ پوسٹ ہر بار نہیں کریٹ ہوتی جی تو تین ہی بار ہوئے ہیں جی یہ کریٹ تو پہلے ہوئے ہیں جی ایس ڈیجنیشن مانکشا دوسری فیلڈ مارشل ہوئے ہیں جی کم کریپا جو کہ پہلے کمانڈر انچیف تھے جی کم کریپا وائدہ سیکنڈ فیلڈ مارشل اور تیسرے کون ہوئے ہیں جی ارجون سنگ جو ارجون سنگ ہے جی یہ ایئر پورس کے تھے باقی دونوں یہ جو ہے جی ایس ڈیجن مانکشا اور کم کریپا یہ دونوں آرمی کے تھے جی تو نیکسٹ کورسٹن میں ابھی بتایا جی فسٹ منٹو سویمم آکراؤز انگلیش چینل آج میہر سین جی فسٹ ویمین جس نے انگلیش چینل آج کیا تھا جی دیٹ واز آرتی سان جی فسٹ ٹیسٹ ٹیو بی بھی کون ہوئے بی بی ہرشا بھی بول دیتے ہیں اور بی بی اندرہ بھی بول دیتے ہیں جی فسٹ ویمین پریڈنٹ آف آئی این سی آئی این سی کیا چیز ہے جی انڈیان نیشن کانگریس سروینی نائیڈو انڈیان نیشن کانگریس کے تینچار کوشٹن ہے میں ابھی آپ کو یہ پہ بتا جاتا ہوں جی تو جو کہ ایک آ جاتا ہے انڈیان نیشن کانگریس جس کی ستھاپنا ہوئی تھی جی 1850 میں جی 1885 میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی جی اور اس کا پہلا پریڈنٹ کون بنا تھا جی WC بنرچ جی وہ میں اس چندر بنرچ جی اس کی ستھاپنا کسی نے کی تھی جی A.O.Hume نے A.O.Hume نے اس کی ستھاپنا کی تھی اور WC بنرچ جی was the first president of Indian National Congress جی first lady president جو بنی ہے جی اس کی Indian National Congress کی that was جی Annie Besant لیکن Annie Besant Indian نہیں تھی سروینی نائیڈو Indian تھی جب ہمیں Indian پوچھا جائے تو سروینی نائیڈو آ جائے گا جی آگے دیکھیں گے جی first man to go to space space میں جانے والا پہلا پوچھتی کون تھے رکیش شرما جی رکیش شرما جی کب گیا تھا space میں جی 1984 میں جی میں جی بڑا easy way بتاتا ہوں جی ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی ہم لوگ کرتے ہیں ہم نے کوئی بھی کام کرتے ہیں پندے سے پوچھ کے کرتے ہیں جی اور space میں پہلا پندے تھی بیچ جاتا جی باتاورن دیکھ کے ابھی شود ہے کے نہیں ہے جی first women to go to space جی کلپنا چاولہ جی یہ تو سبھی جانتی ہیں جی کرنال سے ہے جی first women to conquer mount everest پہلی women جی جنہوں نے mount everest کے اوپر ویجے پائی تھی that was بچیندری پال جی 1984 میں جی انہوں نے mount everest کے اوپر ویجے پائی تھی جی next جی first women ips officer جی کرن بیتی جی بڑی چرچہ میں رہتی ہیں جی یہ انہوں نے پچھے election بھی لڑا تھا لیکن election نہیں جیت پائی جی first women ips officer جی کرن بیتی first indian pilot جی پہلا indian pilot جی جو ہے کون ہے جی jrd tata first to speak in hindi at un o un o میں پہلی بار کسی نے hindi میں باشن دیا تھا یہ وہ کون تھے جی اٹھل بیاری واج پیج جی first president of icj that was naginder singh icj کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جی اس کے تین چار question ہے جی ایک question paper میں اکثر آ جاتا ہے جی تو icj کیا چیز ہے جی international court of justice یہ جی un o کا ایک organ ہے international court of justice un o کا organ ہے ایک جی تو جی اس کا headquarter پوچھ لیتے ہیں کہاں پہ جی اس کا headquarter ہے جی hague میں hague hague جو ہے جی کہاں پہ پڑھتا ہے جی nether land میں پڑھتا ہے جی nether land جو ہے جی اس کا پرانا نام کے ہے جی holland ہے icj جو ہے جی اس کے ججز کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے جی یہ پندرہ ہوتی ہے جی اور ان کی term کتنی ہوتی nine years فرصہ دیکھیں جی icj inter court of justice un o کا ایک organ ہے جی اس کا headquarter کہاں پہ جی hague میں ہے hague کہاں پہ ہے جی nether land میں ہے nether land کا پرانا نام کہا جی holland اس کے جو ججز ہوتے ہیں جی وہ پندرہ ہوتے ہیں اور ان کی term ہوتی ہے جی نو سال جی اور اس میں جج بننے کے لیے eligibility کیا چاہیے جی جو اپنے دیش میں سروتن نیالے میں جج بننے کے لیے eligibility یعنی انڈیا میں جو سپریم کورڈ کا جج بننے کے لیے eligibility ہے وہی icj میں جج بننے کے لیے eligibility ہے جی تو پہلے انڈیاں جو ہے جی فرسٹ پریڈنٹ آف icj جی جو انڈیاں بنے تھے وہ کون تھے جی نگیندر سنگ جی تو جی امید کرتا ہوں سر آپ کو اچھے سمجھ آ گیا ہوگا جی اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ جی پریز اسے جیدہ جیدہ لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے جی تینکیو جی